السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوڑا بان کر نماز نہیں ہوتی ہے یہ مسئلہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے ہماری خواتین کے درمیان کہ صحیح مسئلہ ہماری بہنوں کو پتا ہی نہیں ہے اور یہ مسئلہ غلط اتنا چلا اتنا چلا کہ اب عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جوڑا بان کر نماز ہی نہیں ہوتی ہے اسی طرح کے ایک سوال ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے میل کے ذریعے اور انہوں نے پو لکھا ہے کہ عورتیں جو آج کل پف بناتی ہیں جس کو بیک کومبنگ ایک قسم کا ہیئر اسٹائل کہا جاتا ہے یہ اسلام میں جائز ہے کیا جوڑا بان کر نماز ہو جاتی ہے اور جو حدیث میں آتا ہے کہ اوٹ کے کوہن کی طرح بال رکھنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیا جوڑا باننا اسی میں داخل ہے تو اس مسئلے کو میں آج آپ لوگوں کے سامنے کلیر کرنے جا رہا ہوں یہ بات اچھے طریقے سمجھ لیں کہ ہر قسم کا جوڑا نجائز نہیں ہے بلکہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ عورتیں اوٹ کے کوہن کی طرح بال رکھیں گے جوڑا باندیں گے وہ وہ بال ہیں اس طائب کے بال ہیں جو سر کے اوپر باندے جاتے ہیں سر کے اوپر لیکن جو جوڑے سر کے پیچھے باندے جاتے ہیں یا بالوں کا پف بنا کر گدی پر رکھ لیا جاتا ہے اس قسم کے جتنے بھی جوڑے ہیں یہ جائز ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کی بات اچھے طریقے سمجھ گئے ہوں گے کہ سر کے اوپر جو بالوں کا جوڑا بنایا جاتا ہے وہ اوٹ کے کوہن کی طرح اس کی ممانعت ہے حدیث میں لیکن پیچھے جو جو جوڑے باندے جاتے ہیں پیچھے جو پف بنا کر بال رکھ لیا جاتے ہیں گدی پر جس کو بیٹ کومبنگ بہن نے کہا ہے اس طرح کا جوڑے بنانا بھی جائز ہے اس طرح کے جوڑے خواتین بنا بھی سکتی ہیں اور اس طرح کے جوڑوں میں نماز ہو بھی جاتی ہے تو طرح طرح کے غلط مسئلے جوڑے کے بارے میں جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور لوگوں کی جو باتیں چلتی ہیں کوئی اسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے کچھ کہہ دیا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے میل کر سکتی ہیں اور بے فکر رہ رہے ہیں بغیر علماء سے معلوم کرے چلی چلائی باتوں پر دھیان نہ دیں تو پیچھے جتنی بھی جوڑے باندے جاتے ہیں وہ جائز ہیں اوٹ کے کوہان جو حدیث میں آتا ہے وہ جوڑا ہے جو سر کے اوپر ایسے کر کے ایسے کر کے جو بنایا جاتا ہے وہ نہ جائز ہیں دعاؤں کی گزارے سے اس مسئلے کو شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ